ہلو اینڈ ویلکم سلامت رہے دوستو کنڈا میں کہاوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست بہتا ہوا پانی ہے یہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے اسی طرح سے سیاست جو تاج ہے وہ بھی کسی کے ایک سر پر کبھی رکتا نہیں ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے میں اس بات کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب سے چامراج پیٹ کے ایمیلے بیزٹ زمیر آمد خان کے گھر پر ایڈی کا چھاپا پڑا اس کے بعد سے کانگریس کی سیاست میں کافی چارے چینجز ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسے رنگ ہی بدل گیا ہے سائٹس کا جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ اگر جو کوئی کھڑا رہا تو چامراج پیٹ کی عوام جو ان کو بہت چاہتی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی صبح دوپہر شام رات کوئی پرواہ کیے بغیر کوئی پرواہ کیے بغیر زمینہ مات خان کے گھر کے سامنے چوبیس گھنٹے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ کوئی اور کچھ کھڑا رہا تو کانگریس پارٹی کے جو کپی سی سی پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ ایک پریسٹیٹمنٹ میں ایک ڈپلومیٹک سپورٹ انہیں نے دیا کہ یہ جو زمینہ مات خان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے یہ پولٹیکلی مارٹیویٹیڈ ہے کانگریس کے جو آگلے آگلے آنے والے چناؤں میں کانگریس کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے ایڈی نے ریٹ کے اس طرح ایک پولٹیکلی مارٹیویٹڈ سٹیٹمنٹ کو کیپی سی سی کے پریسیڈنٹ ڈیکیشی کو منے دیا اور جب میڈیا والوں نے فارمر چیف نے صدرہ میاں سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک ڈپلومیٹک آنسر دیا تھا غور طلب کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر زمین آمد خان کے اس وقت میں اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے تو زمین آمد خان جو کرنا ٹکا کانگریس کے مائنارٹی کے پاورفل لیڈر ہیں انہی کے مائنارٹی لیڈر سے جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے ایڈی کا ریڈ ہوا ایڈی آ کے چلی گئی تب سے لے کر آج تک کوئی بھی مائنارٹی کانگریس کا بڑا لیڈر آج تک میڈیا کے سامنے آ کر زمین آمد کے فیور میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ آج تک دیا نہیں اگر ہم چار پانچ مین اگر ہم بڑے نام لیں تو سب سے پہلے منگلور کے جو لیڈر ہے یوٹی خادر جو ایکس منسٹر ہے ان سے میڈیا نے جب زمین آمد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پلہ جھڑتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ سوال اب زمین آمد سے ہی پوچھ لیں انہوں نے جواب نہیں دیا مہی سور کے ایمیل تنویر سیٹ انہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ زمین آمد کے فیور میں میڈیا کے سامنے نہیں دیا سلیم آحمد جو کرنا ٹکا کے ورکنگ پریسیڈنٹ ہیں حالانکہ وہ یو بی سی ٹی میں ان کے فلیٹ پہ جا کر پرسنل ملاقات تو دو دن پہلے کر کے آ گئے لیکن میڈیا کے سامنے یمیل زمین آمد کا کسی بھی طرح سے فیور میں سپورٹ ظاہر نہیں کیا ساتھی ساتھ راجہ سبا کے ممبر ناسیر حسین اور ایک ایمیل سی ناسیر آمد یہ کسی بھی لیڈر نے کسی بھی لیڈر نے زمین آمد صاحب کا سپورٹ میڈیا میں نہیں دیا یہی نہیں کانگریس کے دگج نے تھا سی ایم ابراہیم صاحب نے بھی زمین آمد کے فیور میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ میڈیا میں جاری نہیں کیا اگر آپ کو یاد ہوگا جب فارمر چیف منسر بیس یڈیر اپا کو کرسی سے اتارا گیا تھا تو جتنے ان کی کمیونٹی ہے پرٹیکللی لنگایت اور ویرہ شیوا کی جو کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کے سارے مٹھا دیش اور سارے لیڈر سڑکوں پہ آ گئے تھے ان کے سپورٹ میں کہ ہم یڈیورپا کو سی ایم کی کرسی سے اترنے نہیں دیں گے لیکن زمین آمد کے کیس میں اگر کمیونٹی لیڈر کے سپورٹ کی بات کریں تو یہ بالکل زیرو ہی رہا ہے اب اس کی کیا وجہ ہو سکتے اس کے کئی سارے وجہ ہو سکتے اگر ایک وجہ اگر ہم بات کریں پہلی وجہ کو اگر ہم بات کریں جب سے دوہزار تیرہ میں صدرہ مئیہ چیف منٹر کی گدی کو سمالا تھا اس کے بعد سے جو دوستی زمین آمد خان اور صدرہ مئیہ کے بیچ میں بڑی اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ دوسرے مائنہ لیڈرز تھوڑے تھوڑے دیرے دیرے دور ہوتے نظر آنے لگے اس کا سب سے بڑا ریزن اگر آپ کو میں دوں تو کرناٹکہ کے فارمر ہوم منسٹر اور شیواج نگر کے ایکس ایم ایلے آر روشن بیگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ریولٹ کیا تھا جب ان کو ان کے فیوریٹ حج منسٹری سب نہیں ملی تھی تو انہوں نے کانگریس کے جو کرناٹکہ انچارج ہے وینو گوپال اور جو اس وقت کے جو کے پی سی سی کے پریسیڈنٹ تھے دینیش گندرہ ان کو بفون کہہ دیا تھا اس کے بعد اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے کانگریس سے پیچھے ہٹ گئے اگر آپ دیکھیں گے تو جو پرکسیمیٹی زمیر آمد کی صدرہ میاں کے ساتھ جتنی زیادہ بڑھتی گئی ہمیں نظر آ رہا تھا لوگوں نے بھی اس بات کو دیکھا اور مانا کہ زمیر آمد کی پرکسیمیٹی جتنی زیادہ صدرہ میاں کے ساتھ بڑھتی گئی اتنا ہی دوسرے منورٹی لیڈرز کانگریس سے ان کے سٹیجز سے دور ہوتے نظر آ رہے یہ اس کی پہلی وجہ ہو سکتی ہے دوسری اگر وجہ کو اگر ہم بات کریں میڈیا کی ریپورٹ کے اگر ہم بات کریں تو پبلک ٹی وی میں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس نے وستار سے بتایا تھا کہ اس ای ڈی کے ریٹ کے بعد زمیر آمد خان کی صدرہ میاں سے فون پر مختصر سے بات ہوئی جس میں صدرہ میاں نے زمیر آمد کو پوچھا تھا کہ یہ جو ای ڈی کا ریٹ ہوا تھا کیوں ہوا تھا تو زمیر آمد نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا اصل ڈرنے کی کوئی بات نہیں میرے اس پاس سارے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں لیکن انہوں نے پوچھا کہ زمیر آمد سے کہ اگر کوئی ڈسپروپورشنیٹ انکم کا کوئی کیس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آمد نہیں ایک لاک کیا اور اگر آپ دولاک آپ خرچ کرتے ہیں تو سرکار کو جو ایجنسیا ان کو ڈاؤٹ آتا ہے کس کے پاس ایک لاکھ ایکسٹرا کہاں سے آگئے تو اس طرح کا جو ریڈ ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس کا ریڈ ہوتا ہے ایڈی کا ریڈ نہیں ہوتا ہے پھر انہوں نے فون کٹ کر دیا پھر اس کے بعد سے آج تک صدرہ مئیہ کی زمیر آمد خان سے ایک بھی پرسنل ملاقات نہیں ہوئی ہے حالانکہ جب بینگلور میں صدرہ مئیہ اور زمیر آمد خان رہتے ہیں ایک ساتھ تو ہر دن ان کی ایک ملاقات تو ہوتی رہتے ہیں لیکن اس ایڈی کی ریٹ کے بعد ان کی کوئی بھی ملاقات اب تک نہیں ہوئی ہے کل شام سات بجے سے کرناٹاکہ کی کانگریس کا سیاسی رنگی بدل گیا ہے میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کرناٹاکہ کانگریس کے پریسیڈنٹ ڈیکے شیو کمار چامراج پیٹ کے ایمیلے ویزر زمین آمد خان کے گھر پر ان سے پرسنل ملاقات کرنے کے لیے گئے ان دو نیتاؤں کی میٹنگ کانگریس میں ایک نیا ہی رنگ چینج کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے آپ نے ابزر کیا ہوگا کہ زمین آمد خان اور دوسرے کئی سارے ایمیلے جیسے اکنڈا شینواس مورتی ہو ہریہر کے ایمیلے ہو انہوں نے ایک سپیٹمنٹ اس طرح سے میڈیا میں دے رہے تھے کہ وہ جب اگلا چناؤ آئے گا اگر کانگریس الیکشن جیتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ صدرہ میاں دوبارہ سے چیف منسٹر کہیں اس بات کو زمین آمد خان نے کئی سارے انداز میں کہا ایک بار انہوں نے ایسے کہہ دیا تھا کہ میں صدرہ میاں کو ایک چیف منسٹر نہیں فیوچر چیف منسٹر کہنا چاہتا ہوں اگر صدرہ میاں چاہے تو میں ان کے لئے چامراج پر کی کانسٹیٹنسی بھی چھوڑ کر دینے کے لیے تیان ہوں اور میں تمکوریا کہیں بھی جا کے الیکشن لڑ لوں گا اتنی محبت وہ جو دکھا رہے تھے لیکن ایک ای ڈی کے ریڈ نے پولٹیکل ایکویشن کو ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے کہ جب سے ای ڈی کا ریڈ ہوا ہے تب سے اب تک زمین آمد خان اور صدرہ میاں کی پرسنل ملاقات نہیں ہوئی ہے اب کیونکہ سیاستی ایک اپرچونٹی کا ایک بڑا بزنس ہوتا ہے شاید اس کو انکیاش کرتے ہوئے کرناڈکا کانگریس کے کے پی سی سی پریسیڈنٹ ڈی کے شکمار کل شام موخے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین آمد خان کے گھر پر ملاقات کرنے کے چلے گئے کئی دیر تک دونوں نیتاؤں انہیں گلے مل کر اس طرح سے باتچیت کی کہ شاید ڈی کے شکمار بھولی گئے کہ سٹیج پر انہی کے سامنے بیزر زمین آمد خان نے صدرہ میاں کو انڈورس کیا تھا ایز ای نیکس چیف منسٹر کے روپ میں اب جو دونوں نیتاؤں کی باتچیت ہوئی ہے پتہ نہیں اس کے آگے کیا نہیں کانگریس میں کھچیڑی بنتی ہے یہ دیکھنے کو ملے گا لیکن سب سے دو ایمپورٹنٹ پائنٹ جو ہم آپ کو بتانے یہ بتانے والے ہیں کہ اس ای ڈی ریڈ میں کانگریس کے ایم میلے بیزر زمین آمد خان کے ساتھ کانگریس کے مائنار لیڈرز کا ساتھ نہیں رہا صدرہ میاں ساتھ نہیں رہا تو سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ اب ڈی کے شیق امار آکر مل گئے ہیں صدرہ میاں نہیں ملے ہیں اگلی بار کبھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ چیف نیسٹرشپ کو لے کر ضمین آمد دیں گے وہ ڈی کے شیق امار کا نام لیں گے یا صدرہ میاں کا نام لیں گے یہ دیکھنے والی بات آئے بخیہ خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہیں بینگر اخبار کے ساتھ میرے ساتھ یاسف کے ساتھ میں ہوں اشفاق آمد صدیقی جائہن